موسیقی کراچی میں طویل مدت سے جاری دہشت گردی اور جرائن کی دیگر وارداتوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد قتل ہو چکے ہیں ان میں سیکرو باقیات ایسے ہیں جن کے مزیمان کا نہ تو کچھ پتا چل سکا اور نہ ہی وہ گرفتار ہو سکے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا یہاں کے علاقے نوت کراچی میں ایک بھائی کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا مگر اس کی تلاش میں جانے والے دوسرے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سن کر کسی بھی انسان کے رونگتے کھڑے ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ اسلام آباد میں بچوں کی لڑائی بڑوں کے لیے مصیبت کیسے بنی اور حجر شاہ مقیم میں ڈاکوں کے ہاتھوں خواتین پر کیا بھی تھی کسی گھر کا ایک پر قتل ہو جائے تو پورے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے مگر کراچی کا ایک ایسا خاندان بھی ہے جس کا ایک پر تو قتل ہوا اور اس کا دوسرا بھائی اس کی تلاش میں نکلا تو ایسا خویا کے پورے خاندان کا مستقبل بھی اندھیروں میں ڈوب گیا دولوں بھائیوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ دھرد اور غم میں ڈوبی یہ صدا نورت کراچی کی ایک بے بس ماں کی ہے اس شہر بے امامے ہونے والے دہشتگردی کے واقعات نے نہ جانے ایسی کتنی ہی ماں سے ان کے لخت جگر چھین لیے ہیں یہ بڑے ماں باپ بھی کچھ ایسی ہی حالات کا شکار ہیں جن کے لخت جگر نہ جانے کس جرم کی پاداش میں موت کی نیند سلا دیے گئے اور یہ حسوط یاس کی تصویر بنے اپنے بیٹوں کی قاتلوں کی گرفتاری کی امید لگائے بیٹھے ہیں دوسری طرف انہیں یہ غم بھی کھائے جا رہا ہے اب ان کی رہی صحیح زندگی کیسے بسر ہوگی محمد علیہ السلام کا گھرانہ آج سے کچھ عرصے قبل تک ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا ان کا ایک بیٹا قاسم علاقے میں مرگی کی دکان چلاتا تھا اور چھوٹا بیٹا مقامی کمپنی میں فوٹوگرافر تھا زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ چوبیس مارچ کا قیامت خیز دن ان کے زندگی میں آیا اس روز کافی رات ہو جانے کے باوجود قاسم گھر نہیں پہنچا جس پر اس کی تلاش میں اس کا چھوٹا بھائی عیاز بھی اپنے گھر سے نکل پڑا چوبیس تاریخ کو سارے تین بیجے آ کے کھانا لے گیا وہ گھر سے کھانا نہ کھایا دکان بند کیا سارے نو بیجے چھوٹے بھائی کو بولا کہ تم جاؤ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں بارہ بج گیا تو آ نہیں رہا چھوٹے نے موبائل ہی کیا تو موبائل بند تھا اس کا پھر وہ سوہ ایک بجے اپنے گھر سیاں سے لکھ لیا کہ بھائی کو ہم جانے ڈھوڑنے کے لیے بہت پریشان تھا وہ جانے کے بعد وہ سمجھے گی بیس منٹ کے بعد اس کی بھی موبائل بند ہو گیا پھر ہم مجھے قریبے دو بجے خبریں ملی وہ ان کا کجن تھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ آیاج کو گولی لگ گئی پھر دو بج کے بیس میں پھر خبر آئی کہ انہیں وہ آیاج ڈیٹھ ہو گیا یہ چوویس مارچ کا واقعہ ہے کہ رات کے ٹیم پر تقریبا ہمیں ڈیٹھ بجے اطلاع ملی تھی ایک وہاں ڈیٹھ بڑی پڑی ہے وہاں پہنچے موقع پہ پہنچے لڑکا تھا آیاج تھا سو گولیاں لگی ہوئی تھی پانچ گولیاں وہاں پھر آگے پچھے ہم نے دیکھا تو اس کا پتہ چلا کہ اس کا بھائی قاسم جو تھا وہ دپیر سے گھر تھا آیاج کی لاش ملی تو ان کے گھر والوں پر قیامر ٹوٹ پڑی ایک بیٹی کی لاش گھر میں پڑی تھی تو دوسری کی تلاش جاری تھی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ قاسم آ جائے اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کر لے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ خبر آئی کہ علاقے میں خالی پلوٹ سے بوری بند لاش ملی ہے بھائی کے انتظار میں دوسرے بھائی کی میت جنازے کے لیے پڑی رہی مگر وہ کافی دیر تک نہیں آ سکا سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ آخر وہ کہاں ہے قاسم اور عیاس کی موت کے بعد ان کے دو معصوم بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ڈوب گیا ہے جنہوں نے ابھی پوری طرح بولنا بھی نہیں سیکھا گھر سے دو بھائیوں کے جنازے نکلے تو ان کے گھر کا معاشی جنازہ بھی نکل گیا ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کے تو دونوں بازو ہی کٹ گئے ہیں دونوں بازو کٹ گیا میرے میں ابھی بیکار ہوں ہم نجھے کام نہیں ہے میں بیکار بیٹھا مہا کون دیکھے گا میرے کھولی نکری بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ہم سے اچھا تو وہ رستے میں جو فقیر ہے جو وہ تو ماں کے کھا لے گا ہم لوگ بھیگ مانگیں گے تو وہ نہیں دیکھا کوئی بولے گا یہ بھیگ والا آدمی نہیں ہے یہ نہیں دیکھا وہ دونوں کفیل تھے گھر کے وہ گھر چلا رہے تھے ہم لوگ تو بے موت مار گئے گئے میرے اوپر قیامت ٹوٹ گئی دو ماسوم بچے کی زندگی برواد دو لڑکی کی زندگی برواد بڑے ماں باپ کی زندگی برواد دونوں بھائیوں کے قتل کا مقدمہ خواجہ اجمیر نگری تھانے میں درج کر لیا گیا ہے ولیس کہتی ہے کہ دھورے قتل کی اس واردات میں مقتولین کا کوئی قریبی عزیز دوست یا رشتے دار ملوث ہو سکتا ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت دونوں بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے قاسم اور عیاض کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی منفی سرگریبی میں ملوث تھے ان کی بیبس ماں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بیٹوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو انہیں بتایا جائے قاسم اور عیاض کے گھر والے کہتے ہیں کہ جب تک ان کے بیٹوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی انہیں سکون نہیں ملے گا جبکہ پولیس کہتی ہے کہ وہ ملزمان تک پہنچ گئی ہے لیکن ابھی وہ ان کے نام منظر عام پر نہیں لاسکتی بلکل انصاف پہ امید ہے جب تک انصاف نہیں ملے گی ہمیں چین نہیں آئے گا انصاف نہیں ملے گا ہم مڑ جائیں گے گم میں ابھی ہم حکومت کو بولنے کی اس کا انصاف چاہیے کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جو سامنے میڈیا پر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اسے ملزمان کو فیدہ مل جاتا ہے تو اس میں کام ہو رہے ہیں ہمارے بالا افسران بڑی اس میں انٹریسٹ لے رہے ہیں دو تین دن پہلے ایسے سوی صاحب نے مجھے بلا کر کچھ انسکشن تھی وہ بھی دی تھی تو وہ انشاءاللہ بہت جلد میں ملکنے گے ایاز اور قاسم تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ اپنے پیچھے اپنے والدین بیوی اور بچوں کو لا محدود آزمائشوں میں چھوڑ گئے ہیں شاید ان کی یہ آزمائشیں اب پوری زندگی ختم نہ ہو سکیں گی کیمرمنٹ قاسم رئیس کے ساتھ سالک شاہ سماہ کراچی کراچی میں ایسے کئی والدین ہیں جو اپنے بچوں کے قتل کے بعد زندہ درگور ہو چکے ہیں بقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا آپ سما کے ساتھ ہی رہیے موسیقی